السلام علیکم اسے دقسہ محمود آج جس کوشن پر میں ویڈیو بنانے والی ہوں یہ کوشن کافی ساری لیڈیز دیفرن ویز میں پوچھ چکی ہیں کوشن ان کا تقریباً سیم ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا یعنی کہ وہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جب میرا سی سیکشن کے بعد جب نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی تو کیا میرے انٹرنل اسٹیچز میں پین وغیرہ ہوا تھا یا کچھ ایسا کھچا ہوا تھا وہ یہ جاننا چاہتی ہیں مطلب کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہوتا ہے جن کا سی سیکشن ایک ہوا وہ ہے اور ان کی نیکس پیگننسی آنگوئنگ ہے جو میجر فیر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جو خوف ہوتا ہے وہ سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ ڈیورنگ ڈیلیوری یا لاسٹ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹیچز کھل جائیں یا یوٹرین رپچر ہو جائے مطلب یہی ایک مین ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز وہ ایکسپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرا بھی سیکشن ہی کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا آنسر بہت ہی سیمپل ہے میں نے جو اپنی وی بیگ سٹوری شیئر کی تھی اس میں میں نے آپ کو کلیر بتایا تھا کہ میں بھی اس وجہ سے بہت ڈری ہوئی تھی کہ میری ڈیو ڈیٹ اوپر ہو گئی تھی بیس دن اوپر ہو گئی تھی اور میں صرف اسی وجہ سے ہی ڈری ہوئی تھی کہ سب کچھ اسموٹ جا رہا ہے سب کچھ اوکے جا رہا ہے بس لاسٹ میں یوٹرین رپچر نہ ہو جائے جیسے کہ ڈاکٹرز ڈراتے ہیں ایون ڈیلیوری سے ایک دن پہلے تک میں کنفیوز تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو جب میرے براؤن ڈسچارج سٹارٹ ہوا تھا اور میں نے ڈاکٹرز سے کنسل کیا تھا یہ ڈیلیوری سے ایک دن پہلے کی بات ہے تو تب میں نے ڈاکٹرز سے پوچھا تھا کہ کیا سٹچس تو نہیں کھل جائیں گے ایون کے جیسے بہت ساری خواتین ڈرا دیتی ہیں کہ پینس تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں تم تو بیئر کر ہی نہیں سکتی ہو یا بہت کمزور ہو ایون کے ڈاکٹرز بھی یہ سب کہتے ہیں کہ آپ بہت کمزور ہیں آپ پینس بیئر نہیں کر سکتی آپ سی سیکشن ہی کروالیں تو میرا اس وقت یہ کہنا تھا ڈاکٹرز سے کہ میں پینس بھی برداشت کرلوں گی مجھے اس کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے یا مجھے پینس کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے ٹینشن صرف اس بات سے ہو رہی ہے کہ کہیں یوٹرین رپچر نہ ہو جائے لاسٹ مومنٹ پہ یا امرجنسی سیکشن نہ کرنا پڑ تو میں اس چیز سے بہت ڈر رہی ہوں یا کیز پریٹیکل نہ ہو جائے یا بیبی کو بعد میں کچھ نہ ہو جائے میں اس وجہ سے بھی اور زیادہ ڈر رہی تھی کہ ان ڈاکٹر کے پاس جہاں پہ میں چیک اپ کروانے جا رہی تھی ان کے پاس کوئی بھی جدید ایکیوپمنٹ نہیں تھا ایون کے ویٹ مشین تک نہیں تھی جیسے کہ میں نے اپنی وی بیک سٹوری میں شیئر کیا ہے وہ ڈاکٹر ایک دائی کی طور پہ وہ صرف کرتی تھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی نہیں تھی تو ٹینشن کی وجہ سے میں نے ایک اور ہاسپٹل میں جہاں میرا پہلا سی سیکشن ہو چکا تھا وہاں پہ میں نے احتیاطا نام بھی لکھ والیا تھا فائل بھی بنوالی تھی کہ ان کیس اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو میرے پاس ایک آپشن ہوگا بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اس وقت اور دل میں خوف تھا کہ یوٹرین رپچر نہ ہو جائے تو آگے اور مشکل نہ ہو جائے لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے لاز ڈاکٹر سے جب میں نے پوچھا تھا کہ یوٹرین رپچر تو نہیں ہو جائے گا تو تب ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں نے کتنے اس طرح کے کیسز کی ہیں جو آپریشن کے بعد میں نے نارمل ڈیلیوریز کروائی ہیں کبھی کسی کا پیٹ میرے سامنے تو نہیں کھلا یہ جملہ یہ ورڈز ان کے مجھے ابھی تک یاد ہیں اور جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کانفیڈنٹ ہو کے تو مجھے بہت زیادہ سیٹسفیکشن اتمنان ہو گیا تھا ان کی اس بات سے کہ ہاں اب کوئی پرابلم نہیں ہے اور پھر جب اسی رات سے میرے پینز پراپر سٹارٹ ہوئے تھے تو میں بالکل بھی خوفزتہ نہیں تھی بہت ہی ایزیلی وے میں میں پینز بیئر کر رہی تھی اور اکسرسائزز بھی کر رہی تھی واغ بھی کر رہی تھی اور اگر میں اس ٹائم جو ہے مینٹلی طور پر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی تو شاید یہ میرے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا مینٹلی سیٹسفیکشن ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اس میں تو ہاں سٹیچز میں نہیں فرق پڑتا میرے تو نہیں پڑا ہاں اگر گیپ کم ہے یا کوئی اور آپ کو میڈیکل ایشو ہے تو ڈاکٹر پھر اس کو رسکی بول سکتے ہیں اوہرال اگر آپ کی سمودھ پیگننسی ہے گیپ زیادہ ہے ہیلتھ اچھی ہے بیبی کا ویٹ وغیرہ ہارٹ بیٹ سہی ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا سٹیچز سے ریلیٹڈ سو آئی ہوپ میری اس ویڈیو سے آپ تھوڑی بہت موٹیویٹ ہوئی ہوں گی یا انسپائر ہوئی ہوں گی اپنی منٹل صحت کا خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا بی ہیلتی بی سٹرونگ